موسیقی تین طلاق گیر سنبیدھانک ہے اس لیے اس پہ پابندی لگنا ضروری ہے ساتھی ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ تین طلاق گیر قرآنی بھی ہے تو سنبیدھان کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں دونوں طرح تین طلاق ایک بہتی غلط ریواج ہے اور اس پہ پابندی لگنا ضروری ہے ہمارے ملک کے کانسٹیٹوشن نے ہمیں یہ پورا پورا حق اور اختیار دیا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر عمل کریں اور مذہب اسلام میں مسلم پرسنل لاؤ ہمارے مذہب کا ایک انٹیگریل حصہ ہے اور قانون طلاق بھی ہماری شریعت اور مسلم پرسنل لاؤ کا ایک حصہ ہے تو اس وجہ سے ہم نہیں سمجھتے کہ وہ کہیں سے بھی انکونسٹیوشنل ہے اس دیش کے سنبیدھان نے ہمارے مہلاؤں میں کوئی ویبید نہیں دکھایا ہے افسوس اس بات کہے کہ کوٹ کو کہنا پڑا کیا ہم اپنے آپ اپنا بدھی استعمال کر کہ یہ نہیں پہچان سکے کہ ایسے اس طریقے سے ایک مہلہ کو ہم ان کی زندگی ناش کر دیں تو بہت اچھی بات ہے ایک قدم آگے بڑے سوچیں گے قانون اور سمجھان کے تحت بنایا ہے سب لوگ سویکار کرنا چاہیے فاران کرنا چاہیے میں یہ ہر شمیحسوس کر رہا ہوں اللہ آباد آئی کورٹ کے جنجمنٹ آپ لوگ جکر کر رہے ہیں اس کے میں ایک سنتسٹوں کارن ہے دیش میں مہلہ ان کے ساتھ نیاں ہونا چاہیے یہ سب کا مطلب ہے اور اس میں بے دباؤ نہیں ہونا چاہیے قانون سے اور کورٹ کے فیصلوں سے اتفاق میں رکھتی ہوں لیکن میں جہاں تک اسلامی قانون کو مانتی ہوں میرے حساب سے ٹرپل تلاک سہی ہے کورٹ کی ٹپڑی نے ٹرپل تلاک کو لے کر بڑا سوال اٹھایا ہے جب سپریم کورٹ سے اس پر فیصلہ آنا ہے کورٹ نے تیخے سوال کھڑے کیے پہلا سوال جب پوطر قرآن میں بھی تین تلاک کو اچھا نہیں مانا گیا ہے تو ٹرپل تلاک غیر اسلام میں کیوں نہیں دوسرا سوال جب اسلام میں ضروری حالاتوں میں ہی تلاک کی انمتی دی گئی ہے وہ بھی سلح کے ساری کوششیں ختم ہونے کے بعد ایسے بھی تین تلاک کو صحیح نہیں مانا جا سکتا دیسرا سوال کورٹ نے کہا سمویدھان سے اوپر کچھ نہیں پھر دیش شریعہ سے چلے گا یا سمویدھان سے چوتھا سوال کورٹ نے کہا ہے کہ ٹرپل تلاک اسمویدھانک ہے کورٹ کا فیصلہ مولانا کریں گے کبول پانچمہ سوال مسلم مہلاؤں کے ادھیکاروں کا ہنن کرتا ہے تین تلاک تو مہلاؤں پر ٹرپل تلاک کی کروڑتا کب تک اسی مددے پر سب سے بڑے انالیسس کے لیے سیدھے چلتے ہیں زی بزنس ٹوڈی نمسکار میں ہوں گورا وگروال الہباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ تین تلاک مسلم مہلاؤں کے ساتھ کروڑتا ہے یہ سماج اور دیش کے حط میں نہیں ہے حالانکہ مسلم سمودائے کے سبھی ورگ تین تلاک کو مانتا نہیں دیتے لیکن ایک بڑا مسلم سماج تین تلاک مانتا ہے تین تلاک ساماجک بھید بھاؤں کا ادھارن ہے جو غیر خانونی ہے ہائی کورٹ نے صاف لحظے میں کہا ہے کہ کوئی بھی پرسنل لاؤ بورٹ سنویدان سے اوپر نہیں ہے اور سنویدان مسلم مہلاؤں کو ان کے حق کی گیارنٹی دیتا ہے لیکن مسلم پرسنل لاؤ بورٹ شاید خود کو سنویدان سے اوپر مانتا ہے تب ہی تو اسے تین تلاک کو ختم کرنے کی کوئی بھی کوشش نا خوار لگتی ہے اسے یہ اسلامی خانونوں کا اولنگھن لگتا ہے سوال ہے کہ آخر کیوں یہیں ہے اس وقت کی بگ سٹوری بگ ڈیبیٹ خبول نہیں تین تلاک میرے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے ایک بڑا پینل ہے میرے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے بی جے پی سے نریندر تنیجہ ہیں میرے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی سینر لائر ایشویہ بھاٹی ہیں میرے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بوٹ کے ریپرسنٹیٹیو ہیں ان سب سے ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے سب سے پہلے بھی نریندر تنیجہ آپ کے پاس آنگا نریندر تنیجہ آپ کی سرکار بھی سپریم کورٹ میں کہہ چکی ہے کہ وہ آپ ٹرپل تلاک کے خلاف ہیں اور آج الہاباد ہائی کورٹ کا جو ابزرویشن ہے اس پر کیا کہیں گے آپ نہیں دیکھیں ہمارا اس پر بیچار بڑا سپسٹ ہے کہ جو سمویدھان ہے دیش کا وہ سپریم ہے چاہے آپ کا مذہب کچھ بھی ہمیں ایک سیکلر کنٹری ہے اور سیکلر کنٹری ہم جو چلتے ہیں وہ سمویدھان کے ساب سے چلتے ہیں اور سمویدھان کا جو آرٹیکل چودہ آپ لیجئے آرٹیکل پندرہ اس کی لیٹر ان اس پر بڑی سپسٹ ہے کہ جہاں تک محلاؤں کے عدیقار کا پرشن ہے وہ سمویدھان کے اندر اس پسٹ ہے کہ سب کو برابر کہا کے چاہے کسی کا مذہب کچھ بھی ہو کوئی بھی مذہب ہو سکتا ہے خالی مسلمان نہیں کوئی بھی آپ کا مذہب ہو سکتا ہے لیکن اس لیے اور اس کی جو بھاونہ ہے اور اس کی بھاونہ اور ساتھ میں اس کا ایک طریقے سے آدیش ہے سمویدھان کا وہ اس کا ہر ایک کو پالن کرنا پڑے گا چاہے اس کا کوئی بھی دھرمو بھارت کے اندر کوئی بھی وقتی کوئی بھی اس کا دھرمو سمویدھان سے بڑا نہیں ہو سکتا اور دوسرا جو حق ہے جو مئیلاؤں کا حق ہے سمویدھان اس کو لے کر کے بلکل اسپسٹ ہے اور بھارت یونائٹڈ نیشن چارٹر کا سدس یہ ہے وہاں بھی بھارت نے اس بات کو مانا ہے کہ مئیلاؤں کا حق اور جنڈر جنڈر کو لے کر کے حق جو ہے الگ الگ بات نہیں سکتے ویانا ڈیکلریشن کو لے کر بھی جس میں بھارت بھی سگنیٹری ہے وہاں بھی بلکل یہ بات اسپسٹ ہے اور دوسری بیت ہم کو یہ بھی دیکھ رہا ہے ہمارا پڑوس میں ملک ہے اس کا نام ہے اسلامی ریپبلک اور پاکستان وہاں بھی اس بات کی عزازت نہیں ہے تمام مسلمان دیش ہے ایران کو لے لیجیے آپ آپ ٹرنیشیا کو لے لیجیے آپ ٹرکی کو لے لیجیے آپ الجیریہ کو لے لیجیے سب مسلم کنٹری ہیں لیکن وہاں بھی اس بات کی عزازت نہیں ہے کہ مہینہ کا عدیقار جو ہے اسے مذہب کے نام سے چھین کر کے اور اس کو دوسری طرح چھیکی کہ نرین تنیجا میرے ساتھ تمام اور لوگ بھی جول چکے میرے ساتھ اس وقت شمینہ شفیق بھی جول چکی ہے میمبر ہیں نیشنل کمیشن کمیشن فور ومن کی میرے ساتھ ساجی درشیدی صاحب ہے اسلامی گروہ ہے میرے ساتھ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ نرین تنیجا ہے بی جے پی سے ایشوریہ بھارٹی ہیں اور ڈاکٹر سروت جہاں فاطمہ ہے سپوکس پرسن کانگریس کی تو ایک کانگریس کا ویو بھی لے لیتا ہوں آپ سبی لوگوں کا تو سواگت ہے لیکن کانگریس کا ایک ویو یہاں پر اس اوبزرویشن پر فاطمہ جی سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ تین طلاق ہے کیا کیونکہ تین طلاق کی مینی ہی سب کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور اس کو ایک الگ سے مدہ بنایا جا رہا ہے کانگریس پارٹی کے ویو کے حساب سے اگر پہلے بات رکھیں تو نمبر ایک کہیں گے کانگریس پارٹی کا ایک ویو ہے کہ ابھی یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ویچارہ دھین ہے جب تک سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا ہے کوئی ٹپنی کرنا یہ کورٹ کا حنن ہوگا دوسری بات یہ کہتے ہیں کسی بھی سمودائے کے پرسنل لو میں اگر آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سمودائے کی پوری کی پوری آزادی ہونی چاہیے کہ اس سمودائے اپنی بات رکھ سکے اپنی باتوں کو پہلے صحیح طریقے سے سمجھا سکے اور آپ کیا چاہ رہے ہیں یہ بتا سکے تب ہی آپ اس چیز میں بدلاؤ لانے کی کوشش کریں گے تاکہ کسی سمودائے کو یہ نہ لگے کہ آپ کو الگ تھلگ کر دیا جا رہا ہے سنویدھان کے نام پر اب رہا سوال سنویدھان کا سوال تو اسی وہی سنویدھان ہر مذہب کو اجازت دیتا ہے اپنے مذہب کے اندر رہنے کا اپنے مذہب کے جو لوگ ہیں ان کو فالو کرنے کا وہی سنویدھان یہ اجازت دیتا ہے جس سنویدھان کی دعائی اب اتنے اجازت کر رہے تھے اور ایک میرے سر تین طلاق اسلام میں بھی نہیں ہے یہ جو تین طلاق کی بات آ رہی ہے تین طلاق ایک بار ساتھ میں دینے کا کہیں ہے ہی نہیں قرآن میں بھی نہیں ہے اسلام میں بھی نہیں ہے اگر تین طلاق کہیں کوئی دے جاتا ہے جس کو ہم آج کہتے ہیں کہ محلاؤں کے اس کا محلاؤں کا جو حق ہے اس کا ہم حنن کر رہے ہیں تو تین طلاق جاہلیت کی نشانی ہے جہاں ایڈوکیشن نہیں ہے وہاں طلاق کا معاملہ تینوں طلاق کا معاملہ آ جاتا ہے میں سیدھے سبزوں پوچھ رہا ہوں تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ اس جاہلیت کی وقالت کر رہا ہے نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں تین طلاق ایک ساتھ نہیں دینا تین طلاق ہے لیکن اس کا ایک ٹائی پریئیت ہے میں آپ ماتھا یہ الہاباد ہائی کورٹ کا جو observation ہے اس پر آپ کی پارٹی کا عدھکاری کیا stand ہے کیا تین طلاق پر جو الہاباد ہائی کورٹ میں سے پڑی کی ہے اس پر آپ صحیح مانتی ہیں میری پارٹی کا ایک ہی ایک stand ہے کہ سپریم کورٹ پر وچارہ دین ہے جب تک فیصلہ نہیں آجاتا ہے کچھ بھی مدارک میں کام کرتا ہے نمبر دو ایک منٹ نمبر دو کسی بھی سمودائے کے personal law میں اگر آپ ہیر پھیر کرنا چاہتے ہیں تو اس سمودائے کی پوری آزادی ہوتی ہے اپنی بات رکھنے کا جب تک سمودائے ساکیسفائی نہیں ہو جاتا ہے جب تک سمودائے ساکیسفائی نہیں ہو جاتا مطلب ایک سروے ہونا چاہیے مسلموں کے بیچ اس کو لے بلکل ہونا چاہیے اس سمودائے کو اپنی بات رکھنے کا پورا سمیں ملنا چاہیے پورا اختیار ہونا چاہیے اور لگاتار جو ٹی وی پر ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اخباروں میں جو شپ رہا ہے لگاتار جو مسلم مہلائے کر رہی ہیں اور مسلم پروش بھی کہہ رہے ہیں اس رائے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے کس مسلم مہلائے کی بات کرتے ہیں آپ جو مسلم جو کیس آیا ہوا ہے ایک جو مسلم مہلہ نے کیس کیا ہے وہ اتنی غریب ہیں اور ان کے سپریم کورٹ کا قریب کتنا مہگا کیس میرے چاہیے وہ کس طرح سے لڑا جا رہا ہے وہ آپ کو پتا ہی ہے ہم بھی مسلم ہیں ہم بھی مسلم ہیں ہم بھی اسی چیز کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی رہ چکی شبینہ شفیق آپ بتائیے آپ تو ایسے تمام کیسوں سے جو چکی ہیں اور کئی بار ہم آپ بات کر چکے ہیں شبینہ شفیق الہاباد ہائی کورٹ کا اوبزرویشن کیسے دیکھتی ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا گورف کہ آج جو اوبزرویشن آیا یہ ایک اوبزرویشن ہے الہاباد ہائی کورٹ کا اور اوبزرویشن بلکل صحیح ہے مجھے لگتا آج پہلی مرتبہ مسلمان جتنی عورتیں ہیں پورے دیش میں وہ خوش ہوں گی کہ کم سے کم ان کی جو پرابلم ہے اس کی ایکسپٹنس تو ہی کہ کوئی پرابلم ہے پرابلم اصل میں جو سب سے بڑی مسلمان میلاؤں کی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم پرسنل لاؤ بورڈ یہ ماننے کوئی تیار نہیں ہے کہ ٹرپل طلاق ایک بار میں جس کو طلاقیں بدا کہتے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی سمجھیا بہت بڑا پرابلم بہت بڑی ایشو ہے اور کیونکہ پرسنل لاؤ بورڈ اس کو ایشو نہیں مانتا تو لہٰذا اس کا سلوشن ڈوننے میں کہیں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا کم سے کم الہاباد ہائی کورٹ نے یہ اپنے آپ میں ایک بات تو کہیے کہ ہاں یہ پریشانی ہے یہ سمجھیا ہے اب اس پریشانی کا حل کہاں سے نکلے گا کیونکہ جیسا کہ پرسنل لاؤ بورڈ کہہ رہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے میں ایک سوال آپ کے مادیام سے پوچھنا جاتی ہوں اگر سپریم کورٹ بھی یہی کہتا ہے جو الہاباد ہائی کورٹ نے کہا ہے پھر کیا تو کیا یہ پرسنل لاؤ بورڈ یہ کہہ گا کہ ہم نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کی بھی بات لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے جس سروے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سروے کی جگہ ایک جنرل کنسنسز مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کو مسلم کمیونٹی کے ساتھ کرنا چاہیے جس میں انٹیلیکچلز ہو جس میں عالم ہو جس میں ہر کلاس ہر ورکل انسان ہو عورت بھی ہو مرد بھی ہو اور ان سے پوچھیں کہ بھئے آپ کی رائے کیا ہے اور میرے حساب سے صرف واحد ایک سلوشن نکل کر آتا ہے جو اسلام کی روشنی میں بھی ہوگا اور ہمارے کہیں بھی پرسنل لاؤ بورڈ میں پرسنل لاؤز میں مدالخط نہیں ہوگی کسی کی بھی اگر پرسنل لاؤ بورڈ یہ کہہ دیتا ہے کہ غصے میں شراب کے نشے میں یا کسی ایسے سرکمسٹانسز میں کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے ایک بار میں تین بار کہہ دیتا ہے تو اس کو پہلی طلاق مانی جائے اور اس کے بعد عددت کا وقت دیا جائے اور طلاق احسن کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو فالو کیا جائے بہتران فورچنیٹلی پرسنل لاؤ بورڈ اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور پرسنل لاؤ بورڈ جب تک اس بات کو اکنالج نہیں کرے گا ٹھیک ہے میرے ساتھ پرسنل لاؤ بورڈ کے نمائندے بھی ہیں اور میرے ساتھ ایک اسلامی گروہ بھی ہیں ساجی درشیدی صاحب شبینہ جی اپنی بات پوری کیجئے پھر میں آپ کی بات کا جواب ان سے لوں گا پھر قانون کی باریکیاں ہم سمجھیں گے شوریہ بھاتی جی سے دوسری بات انہوں نے جو ابھی جو ہم سے پہلے ہم سے پہلے ابھی صاحبہ بول رہی تھی کہ دو تین عورتیں گئی ہیں جو غربت میں ہیں غریبی میں ہیں آپ یہ سوچئے کہ جو دو تین عورتوں نے ہمت جھٹائی ہے کورٹ تک جانے کی ان کے حالات پھر بہتر ہیں میں بہت مطلب بہت ہمیداری کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں ناشنل کمیشن فور ویمن میں تین سال تک کام کرتے کرتے پتہ نہیں کتنی پرسنل ہیئرنگز کری ہیں مسلم مہیلاؤں کی آندھرہ پردیش سے لے کے ویس بنگول سے لے کے ہریانہ سے لے کے اتر پردیش میں جہاں پر پتہ نہیں ایسی سیکڑوں عورتیں ہیں جو اس قسم کے وجاہت سے پریشان ہیں اور ان کی پہی کوئی سنوائے میں جواب دیتا ہوں میں آمگا میں آپ کو پاس آمگا ایک پرسنل لاؤ بورٹ سے جواب لیتے ہیں آپ پر شمینا جی میں پھر گزارش کروں گی کیونکہ میں بھی اہلِ اسلام ہوں اہلِ حدیث ہوں اہلِ قرآن ہوں کہ اس کی برائے مہربانی پرسنل لاؤ بورٹ سے گزارش ہے اس کو پرسنل لاؤ بورٹ کے بیتر اس میں سلوشن نکالیے ورنہ آپ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور پھر چیختے پکارتے رہیں گے کی مدال خطور بڑا واجب سا ایک سوال انہوں نے دو سوال اٹھائیں کاسمی صاحب میں چاہتا ہوں آپ دونوں سوالوں پر روشنی ڈالیں پہلا سوال کی جو اوبزرویشن آج الہاباد ہائی کورٹ کا اگر اس دیش کی سب سے بڑی عدالت کا یہ اوبزرویشن ہوتا ہے تو کیا کریں گے آپ پہلا سوال دوسرا سوال وہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ خود کیوں نہیں پرسنل لاؤ بورٹ خود کیوں نہیں ایک پہل کرتا ہے within community within society آپ اس بات کو لے کر جائیں سب کے ساتھ مل بیٹھ کر کیوں نہیں اس بات پر بات کرتے کہ ٹھیک ہے بتائیے کیا دکھتے اور ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں خاصمی صاحب دیکھیں اس میں کئی پہلو ہیں اس مسئلے کے سب سے پہلے تو جو اوبزرویشن ہے وہ اس کو ہم اوبزرویشن ہی کی حد تک لیں وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس کو قبول کرنا ہے نہیں کرنا ہے اور اس پر ہم اپنی رائے ظاہر کریں وہ ایک اوبزرویشن ہے اس پر ہم لوگ اپنا تبادلہ خیال صرف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو چیز جہاں تک تین طلاق کی بات ہے دیکھیں شروع سے مسلم پرسنل اللہ کا یہ اسٹینڈ رہا ہے کہ ٹرپل طلاق ایک بری چیز ہے ہمارے سماجی یہ بڑائی ہے اور اس کا سماج سے خاتمہ ہونا چاہیے ٹرپل طلاق یہ پرسنل اللہ مانتا ہے بلکل پرسنل اللہ مانتا ہے پرسنل اللہ سے مطالق اور ٹرپل طلاق سے مطالق آپ لوگوں نے اتنے کنفیوزن پھیلا دیا ہے کہ لوگ بلکل سمجھی نہیں رہے تو آپ کنفیوزن دور کر دیجئے نہیں نہیں آپ دور کر دیجئے سر ہم نے آپ کنفیوزن دور کر دیجئے بلکل میں دور کر دیتا ہوں دیکھیں ٹرپل طلاق میں آپس میں بھی تھوڑا سا مدھوید ہے مسلمانوں میں اس میں یہ ہے کہ ٹرپل طلاق اگر کوئی دیتا ہے تین طلاق ایک مجلس میں ایک ساتھ تو وہ تین طلاق تین طلاق ہی ہوگی یا ایک طلاق ہوگی اس بات پر تو پوری دنیا کے سارے علماء کا اتفاق ہے اگر وہ تین طلاق زیادہ طبقہ بڑا طبقہ تین طلاق ہی مانتا ہے کچھ لوگ اس کو ایک طلاق مانتے کہ نہیں ایک ہی طلاق ہوگی اگر کوئی آدمی ایک طلاق بھی اس کو نہیں مانتا ہے کہہ گا کہ نہیں یہ تینوں طلاق ہوئی ہی نہیں جیسا کہ سمینہ کہہ رہی ہیں تو یہ غلط ہوگا بلکہ اس کے ایمان پر اس کے اسلام پر سوالیہ نشان لگ جائے گا اس لئے کہ یہ قرآن اور حدیث پر سوال خدا کرنا ہوا اس لئے اگر کوئی ایسی بات کرتی ہے تو انتا تلاق پر گوسری بات ٹرپل طلاق پر بیان کا مطلب آپ کیا کہہ رہی ہیں ٹرپل طلاق پر بیان کا مطلب کیا ہے کچھ تین طلاق واقعی نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ٹرپل طلاق نہیں ہونا چاہیے اس کے ہم نے خیال ہے لیکن ٹرپل طلاق غیلید ہونا یا نہیں ہوگا میں نے بلکل لے گا ایک متے ایک منٹ شمینہ ایک منٹ شمینہ ایک منٹ شمینہ جی آ رہا ہو آپ بڑی اچھی بات بول رہے ہیں قصمی صاحب مجھے پھر سے آپ بات ہو دو رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم پر احمد اللہ کے خلاف ہے ایک منٹ آپ کہہ رہے ہیں مسلم پر احمد آب احمد ٹرپل طلاق کے خلاف ہے اس کے ویلی ڈی ٹی پر یہ اسلامی قانون کا ایک option ہے پر احمد دیتا آپ اپنے نیجی قانون بناتے ہیں نیجی قانون نہیں ہے یہ یہ شریع قانون ہے اسلامی قانون ہے اور قرآن حدیث سے ہے آپ اپنی کمورٹی کے لئے قانون یہ جیسا کہ آپ جو کوششن اٹھا رہے ہیں کہ سنویدھان سے اوپر ہے یہ قوارڈ بھائی آرٹیکل ٹوئنٹی فائی ہے اس کو سنویدھان سے ہم اوپر نہیں کہتے ہم سنویدھان سے آلک نہیں جا رہے ہیں جیسا کہ ہمارے جو بی جے پی کے پروکتہ بتا رہے تھے کہ آرٹیکل ٹوٹین اور ٹوٹین سے بھی جنڈر ایکویلیٹی کی جو بات کی گئی آرٹیکل ٹوٹین میں سر ٹیکنیکلٹی چھوڑ دیجئے آپ نے بڑی اچھی بات کی کاسمی صاحب کاسمی صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے یہ ٹرپل طلاق کے خلاف آپ ہیں آپ اس کو ایک ساماجی برائی مانتے ہیں ساماجی برائی تو دور ہٹا پھیکیئے ساماجی درائی کے لئے ساماجی اصلاح کے مومنٹ آپ تو ایڈم جد پڑا رہے ہیں کہ نہیں ٹرپل طلاق ہم نہیں ہٹائیں ساماجی اصلاح کر رہے ہیں ساماج میں مومنٹ چلا رہے ہیں ایسی تحریک چلا رہے ہیں کہ ٹرپل طلاق ہماری ساماج سے ختم ہو ٹرپل طلاق کے واقعہ نہ ہو یہاں پر جو کنفیوزر پھلا رہے ہیں کہ ٹرپل طلاق دے دیا تو اس عورتوں کا حق کا حنن بتا ہے ہم نہیں پھلا رہے یہ مسلم میلائی کہہ رہی ہے میرے پاس تو ایک سروے پڑھا ہے میرے پاس تو ایک سروے پڑھا ہے میں آپ کو سروے پڑھا کر سماتا ہوں اس سروے میں کیا کہا جا رہا ہے یہ بتاتا ہوں آپ کو نبی پرسنٹ مسلم میلائی ٹرپل طلاق کے ورود میں اور یہ ایکی سکس دوزار پندرہ کا سروے ہے نبی پرسنٹ مسلم میلائی انہیں چار شادیوں کا ورود کیا ہے چیاسی پرسنٹ مسلم میلائی چاہتی ہیں وہ چاہتی ہیں نبی پرسنٹ مسلم چاہتی ہیں کہ سرکار اس بارے مدد کرے وہ تو آپ کو کہہ رہی ہیں نہیں نہیں دیکھیں میں بتا دیں اس کا جواب دے دیکھیں بھارتی ہے محلہ آندولان پوری طاقت لگانے کے بعد کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ پچاس ہزار سگنٹر کا دعویٰ کر رہی ہے کہ پچاس ہزار ہم نے سائن کر آئے اس میں نائنٹی پرسنٹ جو ہے پچاس ہزار چھوڑا نمبر ہے سر پچاس نمبر میں بتاؤ نا ابھی اس کے بعد ہم لوگوں نے سگنٹر کمپینڈ کیا ہے آئیے میں پورا ایویڈنس آپ کو سامنے پیش کر سکتا ہوں فائیو کروڑ سا سگنٹر جمع ہو چکے ہیں فائیو کروڑ اور وہ ساری محلائے کہہ رہی ہیں کہ نیٹر پلدلاک سہی ہے بلکل ہم اپنے پرسناللہ پر نیٹمارے ہیں ہم پرسناللہ میں انٹرفیرنس بھی کرتے ہیں آپ آئیے میرے یہاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں میں آشوری بھاتی آپ کے پاس آنگا میں آشوری بھاتی کیونکہ آپ سپریم کورٹ کی لائر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آئی پی آف کمیٹی کی کنوینر ہیں جو یونیفارم سیویل کورٹ پہ ہیں آشوری بھاتی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹرپل طلاق کا جو علاہباد ہائی کورٹ کا ابزرویشن ہے وہ کہیں نہ کہیں مسلم محلاؤں کی آواز کو بل دیتا ہے بہت زیادہ بل دیتا ہے اور یہ ایک بہت ہی ویلکم ابزرویشن ہے اور ایک بات میں جرور کوئی بھی اور چیز بولوں سے پہلے بولنا چاہوں گی کہ تھانک گارڈ کوئی سروے نہیں ہوا تھا ستی پرثہ کی اگینسٹ میں کانون لانے سے پہلے ڈاوری کو illegal کر کے اور اس کی اگینسٹ میں کانون لانے سے پہلے ودوہ اور کازمی صاحب نے جیسے آرٹکل ٹویٹی فائیو کی بات کری تو سہی کیا رہے ہیں وہ آرٹکل ٹویٹی فائیو سے ٹویٹی ایٹھ تک جو ہیں وہ پرٹیکٹ کرتے ہیں اور یہ پارٹ فری میں ہیں فرنامینتل رائٹس کے رائٹس ہیں which allow all citizens to practice, profess and propagate our religious practices لیکن آرٹکل ٹویٹی فائیو کی جو پہلی لائن ہے وہ یہ کہتے ہیں it is subject to other rights in this part اور وہ other rights ہیں آرٹکل ٹویٹین آرٹکل ٹویٹین اور آرٹکل ٹویٹیون یہ religion کی لڑائی ہی نہیں ہے گورو جی this is a right of gender this is a right for gender equality gender dignity letter complete letter complete I'll come to you so it's not about religion ایک example اور میں دیتی ترنیلی آرہا ہوں دیکھیں ہماری جو civil relationships ہوتی ہیں وہ کھالی ہمارے پریوار کی نہیں ہوتی ہیں ہمارے کسی ہمارے employer سے ہم کوئی company چلاتے ہیں ہم کوئی partnership کرتے ہیں ہم سڑک پہ کیسے چلتے ہیں ہم یہ building کیسے بناتے ہیں electricity کیا laws ہیں کانون telecom کے کیا laws ہیں یہ سارے gender neutral laws ہیں اور یہ سارے religion neutral laws ہیں میرے کو پورا کر لینے دیجے اور یہاں پہ in fact adoption تک وہ شبنم حاشمی جی کے case میں جی judgment آیا اس کے بعد میں adoption was a procedure which was not available in any other personal law apart from hindu law لیکن juvenile justice act کا gender neutral اور religion neutral قانون لاکے اور supreme court کے judgment سے اب adoption کا جو عدھکار ہے وہ مسلمانوں میں christians میں پارسیز میں سب personal laws میں available ہے کیونکہ وہ gender neutral اور religion neutral ہے تو constitution کے جو fundamental rights religion neutral اور gender neutral ہیں ان کو آپ کسی بھی religious cloak کا سہارا لے کے وہ آپ ڈینائی نہیں کر سکتے اور reformative view رکھنا ہی پڑے گا اب reformative views آپ you cannot continue to allow this to become a tool for operation تین طلاق دی جائے اور اس سے پہلے اپنے رشہداروں میں اپنے جاننے والوں میں بیٹھ کر اس کا سلوشن نکالا جائے نہیں نکلتا تو طلاق کا پروسیس آتا ہے بہت ربی کہانی ہے اس پر وہ فالو کرنے کی ضرورت ہے سر اس میں جب آپ بتائیں گے تو حلالہ پرتہ کے بارے میں ہی بتائیے نہیں نہیں حلالہ پرتہ بہت الگ چیز ہے حلالہ پرتہ تو سنیں حلالہ پرتہ تو بہت بری چیز اتنی بری چیز ہے حدیث میں آتا ہے محمد صاحب نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والے پر بھی کرانے والے پر اللہ کی لانت ہے سنیں جے مدے سے مت بٹھا گئے مدے سے مت بٹھا گئے طلاق پر بات کیجئے طلاق پر بات کیجئے طلاق کا جہاں تک سوال ہے طلاق ہے اور رہے گا اس کو ٹیکسٹ وائز نہیں ہٹایا جا سکتا قرآن سے لیکن اس کی جو پرکٹیس ہے اس پرکٹیس اس کو مسلمانوں کے اندر جاگ رکتہ لائی جا سکتی ہے کہ بھئی یہ جو تین طلاق ایک ساتھ آپ دیتے ہیں چونکہ اللہ کی نظر میں بھی یہ اچھا نہیں ہے محمد صاحب کی نظر میں بھی اچھا نہیں ہے آپ ایسا مت کرو دوسری بات اس میں پرسنلہ بورڈ یا اس میں مسلم پرسنلہ کہاں سے مجرم پھرائے جا سکتا ہے ایک مسلمان شراب پیتا ہے اسلام میں شراب حرام ہے ایک مسلمان زنا کرتا ہے اسلام میں شراب زنا جو ہے حرام ہے ایک مسلمان چوری کرتا ہے اسلام میں چوری جو ہے حرام ہے لیکن پھر بھی کر رہے ہیں لوگ تو اس میں مسلم پرسنلہ یا مسلم پرسنلہ بورڈ اس میں کیا کر سکتا ہے یہ تو ہندوستانی قانون کے حساب سے میں یہ بہت بڑی بات کہہ دینا چاہتا ہوں بی جی پی کے پروکتہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں آپ قومن سیویل کورڈ کی بات کرتے ہیں آئیے ہم اور آپ ایک پرائی پر بیٹھتے ہیں قومن سیویل کورڈ لائیے چوری ختم کرنا چاہتے ہیں اسلام کا قانون لائیے ہاتھ ٹاٹنے کا پرودان دیجئے زنا کرنے کی پرتا کو ختم کیجئے اس کو اس کو اسلام کے اندر لائیے قومن سیویل کورڈ لائیے مسلم سیویل کورڈ لائیے میں آپ کو ایک پڑا لکھا انٹلیکٹ سمجھتا ہوں آپ کے لئے اسلام بہت اوپر ہے ہندووں کے لئے ہندو بہت اوپر ہے سب کے لیے سر میری بات سلیجے میں نے آپ کو نیٹ ہوگا میں بھی آپ سے سلام پوچھ رہا ہوں آپ میں سلام پڑا جواب نہیں دے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ شریعہ سے ہی سوڑ کے ہاتھ کٹ دی جائیں تو چوری بند ہو جائیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ شریعہ سے ہی ساری چیزیں شریعہ کی بات نہیں ہے شریعہ میں ہی ہاتھ کٹنا اور کس میں کومن سیویل کورڈ تر لانا چاہتے ہیں ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں اوپر والے نے عورت کو عورت بنایا ہے مرد کو مرد بنایا ہے برابر کیسے ہو سکتے ہیں بہت صحیح آپ آگئے مدی پر آپ جنڈر ایکولیٹی پر آگئے مطلب آپ عورتوں کو مرد نیچا سمجھتے ہیں اوپر والے نے بنا سکتے ہیں اوپر والے نے کہا مرد کے پاس زیادہ عدیقار ہے عورت کے پاس عدیقار میں ہے سر آپ نے کیا بات کر دیا آپ ایسا کہہ کر تو آپ پھر سے عورتوں کو اپنے خلاف کر رہے ہیں مجھے اچھا لگا تھا سر میرے اچھا لگا تھا انہوں نے کہتا ہے آپ نے تو عورتوں کو اپنے خلاف کر رہے ہیں میں ایک عورت میں بات کر دیا ہے میں ایک بیو لوں گا شمیلہ شفیق سے عورت پیدا کرنے کے بعد اگر شہر سے یہ کہتے ہیں میں دودھ نہیں پلاؤں گی عورت شادی کر کے تاندنے کی چیزیں اگر آپ دودھ بلائیے عورت کھانا بنانے کی مکلف نہیں ہے نرم تنے جا عورتوں کو آزادی ہے ہی نہیں سر کہاں جا دیئے آپ تو تین طلاق سے اس کے اوپر حلالہ پولیگیمی حلالہ تین طلاق یہ ساری چیزوں پر اجلاب آدھا ہے میں آ رہا ہوں سر وہ اب بتا رہی ہے شمیلہ شفیق بتا رہی ہے ہندو ہندووں کے اندر مسلمان سے زیادہ ہے طلاق کی پرسا شمیلہ شفیق آگرے میں لینے ایشوری جی بیٹھیں مجھے بتا دیئی کہ ہندو طلاق کے آخرے زیادہ ہیں مسلمانوں کے بہت کم ہیں اچھا چودہ پرسنٹ مسلمانوں کے ہیں سبشہ پرسنٹ ہندووں کے ہیں شمیلہ شفیق ہندو پر کیوں بات نہیں کرتے ہندو طلاق پر کیوں بات نہیں کرتے کیا مسلمان ساہوہ سر بلکل ہونی چاہیے بلکل بات ہونی چاہیے یہ آرے پاس ہونی چاہیے شمیلہ شفیق ہر سماجی برائی پر بات ہونی چاہیے شمیلہ شفیق پہلے جو بات کہہ رہے ہیں یہاں پر مولانا رشید رشیدی صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کا جواب دیجئے آپ کیا آپ ان کی باتوں کو صحیح سمجھتی ہیں انہوں نے تو کہہ دیا کہ اوپر آلے نے مرد کو الگ بنایا عورت کو الگ بنایا برابری کیسے کر سکتے ہتتا ہی نہیں ہتتا ہی نہیں مجھے بہت سخت افسوس ہو رہا ہے کہ اس قرآن پاک میں جہاں پر عورت کو کئی مرتبہ کئی جگہ جو مرد ہیں اس سے زیادہ بہتر مرتبہ دیا گیا ہے جہاں کہا جاتا ہے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے جس مذہب میں یہ کہا ہے میری بات کوئی تو آپ کہہ رہی ہے میں بھی تو کہہ رہا ہوں کہ عورت کو زیادہ مقام دیا ہے میں بھی تو کہہ رہا ہوں تو آپ اس سے زیادہ اور کیا چاہتی ہیں شمیلہ جی اس مذہب کو آپ کہہ رہے ہیں نہیں آرے ماں کے قدموں میں جنت بتائی گئی ہے اس سے بڑی عزت کیا چاہتے ہیں آپ آپ کیا چاہتے ہیں کہ مسلمان عورتیں مسلمان عورتیں دوسرے مذہب کی عورتوں کی طرح آپ بولنے دیں بازار میں جائیں مارکٹ میں جائیں کھلے عام پھریں جو چاہے کریں اسلام ان پر نکل لکھ سے آپ نے کہا ریپ ہو جاتا ہے تو کیا اس میں آپ جمعہ دار ہیں ریپ کی سب سے بڑی سزا اسلام میں ہے ریپ کی کسی بھی دھرم میں نہیں ہے اس آدمی کو سرعام چورائے پر مار دیا جائے جو ریپیس ہے لائیے اسلامی قانون کیوں نہیں لاتی آپ مطلب 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 صددان سے اوپر آپ نے قانون ہے صددان سے اوپر آپ نے اپنے قانون میں استحفت کر دیا ہمارے ہمارے اپرادی کو بھی اپنی وخالت کرنے کا اور اپنے اپنے ترق دینے کا عدکار دیا گیا سر سمیدھان میں آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مار دیا جائے پھر آپ کہہ رہے ہیں جو اپرادی جو ریپیسٹ ہے ہاں اگر کوئی زنا کرتا ہے اسلام اس کو اور پھر آپ اس کو ورڈ بینک کی راجعہ ایک 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 دے رہے ہیں کہ اگر ان کو بچاؤں کو موقع میرے کا تریب کو بڑھا دیجئے آپ نے تو بڑی اچھی بات کہہ دی کہ ہمارے پاس قانون نہیں ہے ہمارے پاس پولیس نہیں ہے ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے کہ اولیک سسٹم ہے مطلب آپ نہیں مانتے آپ نہیں مانتے آپ سمجھے آپ سمجھے یہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو پکڑے جائے ہیں نرند نیجا ووٹ پولٹکس کر رہے ہیں نرند نیجا جواب دیجئے ہم مودے سے بٹا کریں نرند نیجا ووٹ پولٹکس کر رہے ہیں آپ یہ کیول کیول ووٹ پولٹکس ہے اس لئے اس مودے کو اٹھا جا رہا ہے پھر آوں گا آپ کے پاس فتیمہ جی اس کا جواب دینے نرند نیجا گورب جرا مجھے آپ نے تھوڑا سمجھ دیجئے گا بہت سمجھ کے بعد آپ نے مجھے عزازت دی ہے بولنے کی دیکھیں ہمارے ایک ساتھی میں کو پینلیس جو جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں مسلم ہماری مہیلاؤں کے بارے میں مسلم بچیوں کے بارے میں مجھے لگتا نہیں کہ ہمارے دیش کی مسلم مہیلہ ہیں اس بات سے بہت ہمدرد ہیں مسلم مہیلاؤں کے میں بھی جانتا ہوں اور تو مجھے تھوڑا سن کے ہندو مہیلاؤں کو بھی دیکھ لیجئے ہندو مہیلاؤں کو بھی دیکھ لیجئے مسلمان مہیلاؤں کے اتنی ہتائشی ہیں آپ کیا ہندووں میں طلاق نہیں ہوتی آپ اس کا بتا دیجئے سر آپ 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 کوٹ میں زیادہ نہیں سر آپ نے گارنٹی لے رکھی ہے کہ کوئی مسلم مہیلاؤں کے خلاف نہیں نہیں بولے گا ہندو مہینوں میں کسیات نہیں بولے گا آپ ان کو بات تک پورا نہیں جائے رشیدی صاحب رشیدی صاحب رشیدی صاحب have a decent debate میں آپ میں نے آپ کو موقع دیا ان کو بولنے کا موقع دیا پلیز ان کی بات پوری ہو جائے بیچ میں مت کاٹے کوئی میں سب کے پاس آوں گا نریند رنجا بولیے رشیدی جی آپ سن لیجئے اس کے بعد آپ کے وچار جو ہیں آپ کہیے اسی کو لوگ تندر بولتے جمبوریت بولتے ہیں ہے نا آپ سن لیے سننا سیکھیں ہے نا اس کے بعد آپ بلیے اپنی جوا یہی دکھا ہے کہ آپ اپنی بات رکھ رہے ہیں تین سال سے یہی ہو رہا ہے کہ بی جے پی اپنی بات رکھ رہی ہے نہ مسلمان کی سننے ہی نہ ہندو کی سننے ہی ساری اس debate میں تو لگ رہا ہے کہ آپ کسی کو بات نہیں رکھنے دے رہے پلیز ان کو بولیں دیجئے میں بڑے سممان سے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں یہ بیچ یہ یہ بیچ میں بولیں گے میں نہیں بولوں گا تو جس سے دیش کو پتہ لگے کہ ایسے لوگ کس طرح سے بات کرتے ہیں یہ بیچ میں بولیں گے میں چھپ ہو جاؤں گا دیکھیں ہمارے دیش کا سمویدان ہے اور ہمارے یہاں ترقی پسند ہم چاہتے ہیں میں ایک ہندوستانی ہونے کے ناتے مذہب کو الگ کر کے دیکھئے ہندوستانی ہندوستانی ہے مذہب اس کا کچھ بھی ہو اور اس کا جو سب سے بڑا گائیڈنگ فیکٹر ہے گائیڈنگ پورٹ سے وہ دیش کا سمویدان ہے سمویدان سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے پرسنل لاؤ ہر ایک کا الگ ہو سکتا ہے اس کو میں بات نہیں کر رہا پرسنل لاؤ الگ چیز ہے لیکن جہاں تک عدکار کی بات ہے ہمارے دیش کی مہیلہ وہ ہندووں مسلمانوں کشینوں پارسیوں سب کا حق برابر ہے اور جیسے میں چاہتا ہوں کہ میرے پریوار کے لوگ میرے بچے جو ہیں وہ انڈین ائر فورس میں پائلٹ مہیلہ بنے انڈین عیسرو کے ساتھ جا کے سپیس ٹرافٹ میں جائے اور ایسٹروناؤٹ بنے میں چاہتا ہوں ہمارے دیش کی مسلمان مہیلہ ہیں لڑکیاں وہ بھی انڈین ائر فورس میں پائلٹ بنے وہ بھی جا کے نیوی میں کیپٹن بنے وہ بھی جا کر کے سپیس ٹرافٹ میں ہمارے کلپنا چاولہ کی طرح سپیس میں جائے کیا برائی ہے اس کے اندر اس لیے کہ آپ کے کچھ وچار ہے آپ ساری مہیلاؤں کو روکنا چاہتے ہیں آپ اسلام کو پڑھ لیجئے پھر جانے گا آپ کے ایران میں کیا وہ مسلم نہیں ہے کیا وہ مسلم نہیں ہے اسلام کو پڑھیں سنے لیٹ بی لیٹ بی کمپلیٹ لیٹ بی کمپلیٹ اس کے بعد آپ ضرور آپ نے بولی ہے اس کے بعد جو بھی آپ نہیں نہیں انہوں نے بڑا عرب لگا دیا کہ آپ ووٹ بینک کی راجیتی کر رہے ہیں نرنطنے جائنوں نے بڑا عرب لگا دیا کہ یہ یہ بالکل صحیح ہے کہ آپ بی جے پی یا جو دل ہیں دوسرے جو اس کے خلاف ہیں جو لوگ اس کے خلاف ہیں ووٹ بینک کی راجیتی کر رہے ہیں جواب دیجئے دیکھیں ایسا ہے وہ ہمارے دیش کی مہیلائیں ان کا مذہب کچھ بھی ہے جس میں مسلم مہیلائیں بھی جانتی ہیں وہ ان کو پتا ہے کہ یہ ووٹ بینک کی راجیتی نہیں ہے یہ ہے صرف دیش کے اندر جو مہیلائیں مذہب کچھ بھی ہو ان کا سمانہ دکار جو سمویدان ان کو دیتا ہے جو اس کے خلاف ہوتا ہے وہ سمویدان کے خلاف بول رہا ہے سمویدان کے خلاف بولنا ہمارے دیش میں اس کی عزازت نہیں ہے چاہے آپ کا مذہب کچھ ہی ہو ووٹ بینک کی پولٹکس وہ لوگ کرتے ہیں جو جنہوں نے کری تھی پولٹکس جس کی وجہ سے آلات پیدا ہوئے ہیں ہم ووٹ بینک کی پولٹکس نہیں کر رہے ہم ہم یونی فارم سیویل کورٹ کی بات نہیں کر رہے ہم سمویدان میں جو مہیلائوں کا عدیقار ہے سم اس کی بات کر رہے ہیں اور مہیلائوں کا حد کسی بھی درم کی ہو اور اس میں مسلم مہیلائیں سامنے ہیں برابر کہا ہے کہ کوئی بھی ویتی کسی بھی مذہب کا ہو میں جواب لیتا ہوں اچھا آپ ایک کام کر لیے پارلیمنٹ میں اس قانون کو لے آئیے اگر عام میں ہمت ہے تو پارلیمنٹ میں اس قانون کو لے آئیے آپ قانون کے اندر تبدیلی کر دیجئے پارلیمنٹ میں لے آئیے اگر ہمت ہے آپ کے میں اگر بی جی پی میں حمد ہے تو پارلیمنٹ میں قانون لے آئے کے ساتھ نہیں ہے ہندوستان کی مسلم مائلہ ہے آپ کے ساتھ نہیں ہے بی جی پی میں ہمت ہے تو لے آئے آپ پاشاال یگ میں رہنے والے لوگ ہیں ارے میں 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 کانگریز کا ایک بھی رہا ہوں کانگریز میں ہمت لیسے ہی وہ دیش دیکھ رہا ہے رشیدی صاحب رشیدی صاحب آپ کے پاس آنگا کبھی آمیر خانشیدی صاحب میں آپ کے پاس آنگا آپ کیا چاہتا ہے رشیدی صاحب کسی اور سے بات نہ ہو رشیدی صاحب میرا سوال سن لیجے میرا سوال سن لیجے ووٹ بینک کی پولٹیکس کر رہی بی جی پی تو کیا کانگریز بھی ووٹ بینک کی پولٹیکس کر رہی ہے اس بات پہ کچھ نہ بول کر گول گول بول کر دوسرا سوال نہیں دوسرا سوال کیا ہائی کورٹ بھی ووٹ بینک کی پولٹیکس کر رہا ہے اور ایکوالیٹی بی فور لاؤ اس پر کانگریز کا کیا سوچنا ہے اور محلاؤں کو ان کے ادھکار کے بارے میں کیا سوچنا ہے کیونکہ پسنل لوگ خود کر رہا ہے کی سماج ایک برائی ہے کانگریس پارٹی کا ویو بلکل کریر ہے کانگریس پارٹی جنڈر ایکوالیٹی کے فیور میں ہے کانگریس پارٹی نے محلاؤں کے ادھیکار کے لیے دھیروں کام کیے لیکن ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہیں گے یہ جو تین طلاق کا مسئلہ پہلے اس کو کوئی صحیح سے سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے تین طلاق آپ لوگ ہوئا بنا کر کے رکھے ہوئے جس سنویدھان کی بات تنیجہ بھی کر رہے ہیں میں نے بولوں گا بولیے لیکن آپ پھر سنیجے تنیجہ جی نے کہا جس طرح سے کہ ہاں محلاؤں کا حق اور جہاں ہے جس بھی کمیونیٹی کی محلائیں ہیں اور سنویدھان سب سے اوپر ہے بات سہی ہے وہی سنویدھان اجازت دیتا ہوں پہلے بھی بولے کہ آپ اپنے دھرم میں پوری آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں جس محلاؤں کی چرچہ ہو کر رہے تھے کہ محلاؤں کی ترقی چاہتے ہیں وہ ہر سمودائے کی پر ترقی چاہتے ہیں مسلم نب کی محلائے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ٹرپل طلاق سے آزادی دلائیے آپ ان کی سننے کو تیار نہیں آپ کے سامنے بیٹھئے ہیں آپ نے کہا کہ میں مسلم محلاؤں ہوں سبینہ شفیق آپ کے سامنے بیٹھئے ہیں مسلم محلاؤں نہیں ہے سبینہ شفیق سے یہ پوچھ یہ ہے کہ کیا تین طلاق جو ہوتا ہے ایک ساتھ کیا وہ پریکٹس میں ہے کیا حلالہ کو کس طرح سے قرآن میں ناجاز ٹھا رہا گیا قرآن میں سب سے بری چیز سمجھ گئی ہے تو پھر کیوں پریکٹس میں ہو آپ کے درم گروہ کیوں آپ کے درم گروہ کیوں اس کی وقالت کرتے ہیں جو دھرم گروہ کیوں آج ہمارے دھرم گروہ کیوں آج انہوں نے وقالت کی ہے وہ اسلام سے اور قرآن سے جولتے ہیں ایسا تو لگ رہا ہے تین طلاق کا مسئلہ ہے ہی نہیں تین طلاق ایک ساتھ دینے ہی کہا کہیں پریکٹس میں ہے ہی نہیں ہم نے پہلے ہی کہا وہ جاہلیت کی ویسے ہوتی ہے ہاں ایک ایک مہینہ ایک ایک مہینہ کر کے تین مہینے کا اور رہا سوال کی طلاق صرف مسلمانوں میں ہی نہیں طلاق اس سماج کی ہی برائی ہے صحیح کہا ہندووں میں بھی وہی حال ہے مسلمانوں میں بھی یہی حال ہے تو ہم صرف مسلمانوں کی چرچہ کیوں کریں ہم طلاق کی ہی جگہ کیوں نہ کریں کسی بھی درم میں طلاق نہیں ہے کوئی سماج کی برائی ہو سر کوئی سماج کی سرکتہ مر جائے کی طلاق لے ہی نہیں سکتی آپ بتائیے ہم کے آدھار پر دھرم کے آدھار پر ہم نے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے یہ تو قانون کی بات میں سرا سائز کاشمی صاحب آپ کے پاس آ رہا تھا انہوں نے بات نہیں آنا دیا میں آ رہا ہوں ایک 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 کر کے کہ سپریم کورٹ میں جو سائرہ بانو کا میٹر پینڈنگ ہے وہاں پہ جو ایفیڈیوٹ فائل ہوا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کا وہاں پہ انہوں نے ان تینوں ہی پریکٹسز کو اسلامی بتاتے ہوئے انڈیزائیبل بولا ہے ان کی لینگویج یہ ہے کہ انڈیزائیبل پریکٹسز ہیں لیکن اسلامی لاؤ کا انٹیگرل پارٹ بتاتے ہوئے اس کو پوری طرح ڈیفنڈ کیا ہے تو ابھی آئی ہوپ کہ یہ اور زیادہ سٹرانگلی اگر ریلیجیس گروز بولیں گے کہ یہ حرام ہے اور یہ ناجائز طریقہ ہے یہ انڈیگل ہو جانا چاہیے جب ساز مہو کو نکالتی ہے تو بھی ہم دکھاتے ہیں جب بیٹا باپ کو مانتا ہے تو بھی ہم دکھاتے ہیں ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے آرام سے دیور کبھار سن جائے آرام سے آرام سے ان کی بات پرو جائے رشیدی صاحب آرام سے ایک نکاتی پروگرام ہے مسلمان کو بولنا ہے مسلمان کو کہنا ہے مسلمان کو سنانا ہے آپ یہ بتائیے یہ آرام کے علاوہ یہ آرام کے علاوہ یہ آرام کے علاوہ یہ آرام سے رشیدی صاحب شریعہ لوگ کی بات کر رہے ہیں اس میں ایک چیز ایک نکاتی میں اور بتا رہا ہے کوئی اس سے زیادہ سر ایک بات سنیں پھر اس سے آپ آپ کی بھی رہا ہے اس سے زیادہ ایسے اسلامیک کنٹریز ہیں جو ڈیموکرٹک کنٹریز بھی نہیں ہیں جہاں شریعہ لوگ فالو ہوتا ہے وہاں پہ بھی ٹریپل طلاق کا جو ٹلاق بہن نہیں ہے نہیں غلط ٹلاق بہن نہیں ہے ٹراق بہن نہیں ہے نہیں ٹلاق بہن نہیں ہے در اسلام نہیں غلط مت بتائیے ٹلاق بہن نہیں ہے وہاں پہت سر ایک منت پ 제가 بہن نہیں ہے فاترمہ جی رکی بلکل نہیں ایشوار جی رکی رکی سر ہم کیا جاتے ہیں ہم آپ کی نالی گپنیٹ رکی ہے Empat ہم کیا جاتے ہیں ہم آپس میں بات کر لیں جو ٹی وی کے اس پار بیٹھا ہے جو درشک اس کو بات سمجھ میں نہ آئے ہم ایک ایک کر کے بات کریں نا سب کو موقع دیا جا رہا ہے آپ جس کے نمائندگی کر رہے ہیں جس کے لئے ہم سوال اٹھا رہے ہیں سب کو بات سمجھ میں آنی چاہیے ہم آپس میں بات کر لیں گے ایک دوسرے کو کاٹیں گے کسی کی سمجھ بات نہیں آئے گی میں نے ایک بات پوچھنی کوشش کی تھی کاسمی صاحب سے لیکن پھر بیچ میں ٹوکا فادمہ جی آپ نے اس لئے نہیں پوچھ بایا میں آپ سے اشوریہ آپ اپنی بات پوری کر لیجے پھر میں کاسمی صاحب آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں میں تو ایک چھوٹا سا آکڑا اور بتانا چاہ رہی تھی کہ بیس سے زیادہ ایسے دیش ہیں جہاں شریعہ law follow ہوتا ہے جو اسلامی کنٹریز ہیں وہ سیکلر کنٹریز بھی نہیں ہیں بہت سارے ان میں سے ڈیموکریٹک کنٹریز بھی نہیں ہیں لیکن وہاں پہ بھی سٹرک شریعہ law کے اندر میں بھی ٹرپل طلاق illegal ہے اور بینڈ ہے اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان 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 میں آؤں گا آپ جواب دیجئے گا راشدی صاحب راشدی صاحب طلاق بین ہے ہی نہیں طلاق کو بین کری نہیں سکتا راشدی صاحب آپ کیوں نہیں ڈیبیٹ کے خائدوں کا سمال کر رہے ہیں میں نے آپ کو موقع دیا آپ کٹی ہے اسی طرح آپ بھی اپنی فنگر ریز کیجئے میں آپ کے پاس آؤں گا سر میں نے آپ کو بلایا اسی لیے آپ کو موقع ملے گا آپ اپنے ترکوں سے اس بات کو کٹ دیجئے گا کاشمی صاحب میں آپ کے پاس سمگا کاشمی صاحب آپ نے خود کہا کہ یہ سماجک برائی ہے سر اگر پورے پچاس ہزار نہیں پانچ لاکھ پانچ کرول جتنے بھی آپ کے بعد اگر اس میں سے ایک بھی محلہ کو اس سے دکت ہے تو آپ کا فرض کیا بنتا ہے اس کی دکت دور کی جائے یا نہ دیکھ کی جائے اور میں سوال سن لیجے اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ بہت سارے دھرنگرو یا بہت سارے آپ کے ریلیجیس لیڈر اس بات کو ڈیفنڈ کرتے دیکھتے ہیں ٹی وی پر ٹی وی کے باہر چاہے وہ حلالہ پٹھا ہو چاہے وہ تین طلاق ہو چاہے وہ پولیگرمی ہو آپ نہیں کرتے ہوں گے تو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ کی کمیونٹی کے لیڈرز کے بیچ میں ہی ایک بڑی کنفیوزن ہے ایک بڑا کمیونکیشن گیپ پہ جو کہیں نہ کہیں بتاتا ہے کہ آپ لوگ خود نہیں تیہ کر پا رہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے یہ ایک کنفیوزن پہلایا گیا ہے اسلامی کے جو یہ ترم ہے تلاق یا حلالہ یا ان چیزوں کے مطلق سراسر یہ سب بے بنیاد بات ہے کہیں اس کا کوئی پریکٹس نہیں ہے اس سلسلے میں اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو بی جے پی کے پروقتہ یہاں موجود ہے وہ بھی کان کھول کر کے سن لیں کہ آج سے چھ سات مہینہ پہلے ایجے پی اپنے ہیڈن ایجنڈا یونی فارم سیویل کورٹ کو سامنے لانے کے لیے اس نے ایسا کیا کہ سب سے پہلے ایک تلاق سر آپ خبر نہیں پڑتے تین تلاق واتس اپ پہ دیا جاتا ہے فیس بوپ پہ دیا جاتا ہے فون کر کے دیا جاتا ہے مجھے معلوم ہے یہ سب کیسے کیسے ہو رہا اور کہاں سے ہو رہا اور کیا آپ سر وی دیکھیں وہ سب مجھے پتا ہے مجھے بولنے دیجئے کہ کس طریقے سے انہوں نے چھ مہینہ پہلے سائرہ بارڈوں کو کھرا کیا وی ایچ پی نے وہاں ان کو اپنا وکیل دیا اس کے بعد جو ہے یہ بھارتیہ مہینہ آندولن جو خالص رسز کی ونگ ہے اس ونگ نے جو یہ پچاس ہزار کا فرجی اور فیک سروے کیا اور اس کے بعد اس کو میڈیا میں جو ہنگامہ کھرا کیا اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ یونی فارم سیویل کورٹ کو لانے کے لیے جو جو رکاوٹ ہیں ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے کیا لوگ کمیشن نے وہ اپنے کچھ کوششن نہیں جاری کیا ان کوششنوں کا جواب نہیں مانگا ہے کیا اس سوال کا آپ جواب دیں گے کیا یونی فارم سیویل کورٹ کو لانے کے لیے اس طرح کا ماحول کیا جا رہا ہے تین طلاق اور حلالہ جیسی بے بنیاد چیزوں کو لے کر کے کیا تین طلاق یہ طلاق دینا اور یہ صرف مسلمانوں کی چلی جواب دیتے ہیں جواب دیتے ہیں دوسری بات سبینہ شفیق میں آپ کے بہتر ہوں لیکن نرین ترہی جواب دیتے ہیں آپ سے بھی میں ریکویشٹ کروں گا کہ کیا اگر کبھی کسی وجہ سے اتفاقا میرے ایک اپ کی نوکبت آتی ہے میرے بیوی کے درمیان تو کیا اس کو تین طلاق کے ذریعے سے ختم کیا جانا بہتر ہے یا کورٹ کا بیس سال پچاس سال سر میں ایک آخرہ اور دیتا ہوں چوالیس پرسن طلاق شدہ مسلم محلاؤں کی عمر جانتے ہیں آپ کیا ہے آپ بتائیے کیا ہے بیس سے چوبیس سال جھوٹا آکڑا ہے آپ سمجھتے ہیں مسلم آبادی کتنی ہے سر ہزار پچیس کروڑ مسلم آبادی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ساڑھے چار کرو سر میں نے یہ لیکا چوالیس پرسن طلاق شدہ محلاؤں میں سے آپ آخرہ سمجھ نہیں پارا آپ نے بیس محلاؤں سے پوچھ لیا بیس سر آپ آخرہ نہیں سمجھ بھائے آخرہ سمجھئے تو میں نے کیا کہا سر طلاق شدہ مسلم ساری مسلم محلاؤں ہوئی نہیں سکتے آپ بلہ محلاؤں تھوپتے ہیں مسلمانوں کے اوپر دس آدمیوں سے پوچھ کے آپ کو آخرہ نہیں سمجھ آرہا رشیدی صاحب رشیدی صاحب آپ کو آخرہ سمجھ نہیں آرہا میں کیا کہہ رہا دس آدمیوں سے پوچھ کے آپ نے آخرہ سیٹ کر لیا پچیس کروڑ مسلم آبادی ہے ساڑھے چار کروڑوں مسلم مسلمان لیتے ساڑھے چار کروڑ مسلمان ہورتے چالیس پرشنٹ بکانے کے لیے کیسے بات کرتے ہیں سر کا آخرہ ہے ایک آخرہ اور جھوٹا ثابت کی سر ایک آخرہ اور جھوٹا ثابت کی رشیدی صاحب کن دیشوں میں تین طلاق پر بین ہے اس کو بھی جھوٹا ثابت کی سر آپ جھوٹا ثابت کی اور پریکٹیس ہماری یہاں بھی بری ہے سر بین اور برے میں انتر ہوتا ہے سر میرا آخرہ تو سن لیجئے سر پاکستان 1962 سے بانگلہ دیش 1971 سے مصر 1939 سے سودان 1935 سے سیریا 1953 سے شیلنکا 1951 سے اس میں بہت سارے اسمولک ہیں اسلامی کسپر بین ہیں اسلامی کسپر بین ہیں ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے میں رشیدی صاحب آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں میرا سوال سنیے رشیدی صاحب میرا سوال سنیے پہلے آپ اپنے حساب سے جواب من دیجئے سوال کے حساب سے دیجئے یہ سارے دیشوں میں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پریکٹس بین ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں پریکٹس بین نہیں لیکن بری ہے بری اور بین میں انتر سمجھتے ہیں سر آپ ہم بین نہیں کر سکتے ہیں سنیے یہ اسلامی کنٹری نہیں ہے کیوں نہیں کر سکتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہم اپنے قانون کے حساب سے جینے کے لئے فری ہیں آپ نے کہا کہ ہم یہاں بین نہیں کر سکتے ہیں شمینہ شفیق میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ آئے ہم بین کر اس بحث میں شمینہ شفیق شمینہ شفیق شمینہ شفیق اگر ہمیں اچھی چیزیں سیکھنی ہو تو ہم ہمیں چھوٹے بچے سے سیکھ سکتے ہیں ہم ان دیشوں سے کیوں نہیں سیکھ سکتے شمینہ شفیق گورف میں گزارش کروں گی آپ کے پینل پر بیٹھے ہوئے خاص طور سے مردوں سے کہ وہ خاموش رہے اور اتنا مادہ رکھیں کہ عورتوں کی بات سننا سیکھیں آپ پہلے سمجھئے کہ یہ بار بار جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ٹرپل طلاق تو صاحب جائز ہے ٹرپل طلاق بے شک جائز ہے دنیا کی کوئی طاقت اسلام میں ٹرپل طلاق کو منع نہیں کر سکتی مگر ٹرپل طلاق جس کو تین طلاق دا جاتا ہے جہاں پر پہلی طلاق وہ بھی پہلے آپس میں دونوں میں میوچل پارٹیز بیٹھتی ہے کوشش کی جاتی ہے کہ سمجھوتا ہو نہیں ہوتا ہے تو پہلی بار طلاق سر ان کی بات کو یہ آنے دیجئے آپ خاموش رہی ہے سر ان کی بات کو دونے دیجئے ہم نے ریکویس کی آپ سے کیا آپ سننا نہیں جارے آپ سننا نہیں جارے پلیز ریسپیکٹ کیجئے اتنا کم سے ہم تمیز ہونی چاہیے آپ لوگوں کو مولانا صاحب پلیز مجھے مجبور نہ کیجئے میں آپ کی آرڈیٹ کروں ان کی بات سور جانے دیجئے آپ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ساپ ٹرپل طلاق جو طلاق کے بدہ ہے جب ایک بار میں مرد شراب یہ کہتے ہیں شراب حرام ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک مرد جب شراب پی کے ایک بار میں تین بار بول بول دیتا ہے اپنی بیوی کو اور گھر سے باہر نکال دیتا ہے تو جو چیز حرام ہے اس میں دوسری غلطی کرتا ہے اس کو آپ صحیح کیسے مان لیتے ہیں یہ اپنی بات کو جسٹیفائے کرنے کے لیے کیونکہ یہ آپ کو مردانگی والی آثورٹی ہے یہ اس کو چیلنج نہیں کرنے دینا چاہتے ہیں آپ کیا مانتے ہیں یہاں پر ایک پانیلس بیٹھی ہے مہترمہ جنہوں نے اتنی غلط بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ تین طلاق جو ہے اپنا اسٹین کلیر کیجئے آپ کو بول بول بات کر دیئے ہیں آپ آئیے لینے میں تین طلاق ایک مجید کو ایک مرد دے دیتا ہے آپ کیا اسٹین نے آپ کو دکھاتی ہو جائے ایک طلاق ہو جائے ایک طلاق ہو گی ایک بھی طلاق نہیں ہو گی کیا اسٹین نے کلیر کیجئے پر ایک بند کرنے لیے میرا کوشن کلیر کروائی ہے ان کی بات پر ہو جائے اور پرابلم کا سلوشن ہم لوگ خود اسلام کے دائے میں شبیلہ سوال چلیجے کاسنی صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ اپنا اسٹین کلیر کیجئے یہ سب کو سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا آپ یہ کلیر کر دیجئے آپ نے جو کہا ہے کوئی شرابی اگر یہ کسی بھی حالت میں کوئی تین طلاق دے دیتا ہے آپ کا اسٹین کے اگر کوئی تین طلاق دے دیتا ہے نہیں دینا چاہیے غلطی کی اس نے تین طلاق دے دیا لیکن اگر دے دینے کے بعد اب کیا ہوگا مسئلہ کیا ہوگا چاہتے ہیں اگر اپنا اسٹین کلیر نہیں کر رہی ہے آپ پڑے گر می میں جھ clauses میں جھingen سٹین طلاق دے دے یاسنوں میں تو آپ بھی جواب نہیں دے رہے یاسنوں میں تو تمام میں جواب نہیں دے رہے میں پوچھو سوال آپ یہ اس لوں میں جواب دیں گے میں آتا ہوں آپ کے پاس مردانگی والی آثورٹی کو کوئی چیلنج کریں اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ یہ نائنصافی ہو رہی ہے آپ قدرت سے گوہار لگائیے کہ قدرت آپ کو مرد بنا دے ہمیں عورت بنا دے گوہار لگائیے نا ہمیں کیوں الزام ٹھہرا رہی ہیں آپ آپ نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ آپ مسلم مہناو کے عدکار بھی تیہ کریں گے مسلم پورشوں کے عدکار تیہ کریں گے سب کے عدکار آپ تیہ کریں گے ان کی کوئی بھاگی جاری نہیں ہے میرے سوال کا جواب دیجئے آپ تنیجا جی گورب میرے دو چیز دو میں گورب کے سوالوں کے وہ اینکر ہوئے ہیں آپ اینکر بن جائیں گے آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا آپ پر یہ طرح کیا ہے سب نے بول چکے میں اسے پوچھو گا آپ پوچھو گا آپ اس کا جواب دیجئے لانے کے آپ کی تیاری ہے آپ کے لوگ منسٹری نے یہ اسٹرین لیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ اسٹرین نہیں ہے کاسمی صاحب کاسمی صاحب کاسمی صاحب ڈیبیٹ مجھے چلانے دیجئے سر آپ کا سوال ہو گیا تو میں جواب دون سے یہ کیا کس طرح کی بحث کس طرح کی بحث کر رہے ہیں بھائی میں نکڑ بحث کا عادی نہیں ہوں آپ نے مجھے کیوں گلا لیا اس طرح کی بحث کرنی تھی تو دیکھیں ہمارا سمیدان آرٹیکل تھرٹین بلکل اسپسٹ ہے اور سمیدان بی جے پی نے نہیں لکھاتا آرٹیکل تھرٹین میں بلکل کلیر اس بات کا ہے کہ کوئی بھی پرشنل لاؤ کسی بھی مذہب کا ہو اگر وہ سمیدان کی بھاونہ جو آرٹیکل کے اندر چودہ میں بلکل کلیر ہے پندرے میں کلیر ہے اس کا اگر انلنگن کرتا ہے وہ غیر قانونی ہے وائڈ ہے سمیدان کلیر ہے اور سمیدان ہم نے نہیں لکھا تھا ہم نے نہیں لکھا تھا سمیدان تو سمیدان کی بھاونہ اس پہ سپسر ہے آپ کلیر کر لیجیے آپ کلیر کر لیجیے ہمارا کوئی پولیٹیکل ایجنڈہ ہے ایک میٹ ایک میٹ ایک میٹ میرے درشاں کی مجھے ٹوئیٹر رہے کیو کئیول نوائیس آ رہی ہے مائنہوں کے لئے اس طرح کی بھاشا کا پریوک کرنا بھی سمیدان کی بھاونا کا اولنگن ہے اور اس کے لئے بلکل سمیدان یا دیش ازازت نہیں دے گا اور کسی نیشنل ٹیلیویزن کو اس طرح کے جو وچار رکھتے ہیں ان کو ٹیلیویزن پہ اپنے وچار پرگٹ کرنے کی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ مہیلاؤں کو افمان ہے چاہیے ان کا مذہب کچھ نہیں ہو اچھا دھوسری تیسری تیسری میں جا نہیں معلوم کی اور میں پورے بھروسے کے ساتھ کہ میرے ساتھ جو دونوں اس وقت اسلامیک سکولر بیٹھے ہیں جو مثلاد عشیدی صاحب ہیں جو مثلاد کاسپی صاحب ہیں یہ دونوں قانون کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں گے قانون کو پڑھے ہوں گے اور قانون کے عزت بھی کرتے ہوں گے مجھے پورا بھروسہ ہے اشوریہ میرا سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں سرکار نے بھی اپنی رائے ٹرپل طلاق پہ دی ہے الہاباد ہائی کورٹ نے بہت سخت observation دیا ہے اگر الہاباد ہائی کورٹ میں جو جزز ہیں جو لوگ وخالت کرتے ہیں وہ بھی قانون کو سمجھتے ہوں گے جس بات کو بار بار وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں بھی اگر یہ معاملہ اسی طرح ہوتا ہے تو کیا مسلم پرسنل لاو بورٹ کے پاس کوئی عدکار ہے اس بات کو کٹنے کا یا آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پر کیا قانونی معاملہ ہوگا سامنے ہماری آشا اور اپیکشا یہی ہے کہ ہندوستان کا سپریم کورٹ ہندوستان کی constitution کو اپھول کرے گا اور یہ religion سے ہٹ کے gender equality gender dignity اور gender justice کا سوال ہے اس میں کوئی بھی issue اور بیچ میں نہیں آنا چاہیے میں تو یہ آپ آشا کروں گی کہ جو religious gurus یہاں بیٹھے ہیں وہ اس طرح نہیں بولیں کہ اسلام سے نکیل کسیں گے عورتوں پہ وہ اسلام کو reformative بنائے تاکہ مہلائیں ہر religion کی ہر ورگ کی اوپر آ سکے اور اپنی پوری potential کو realize کر سکیں after all muslims کی بھی آدھی population مہلائیں ہیں if she is better educated if she is better aware if she is empowered then she will empower her family her children even more اس کو reformative دیکھئے اس کو please religious practices میں باندہ بند کریں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ مردوں کے ساتھ جا کر نوکری کیجئے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا آپ اسلام سکھانے کی بات مت کیجئے مسلمان اور سوکو یہ ہندوستانی قانون ہے ان سے بس ایک سوال پوچھ لیجئے کہ جو سارے عدکار اسلام میں پروشوں کو ہیں وہ سارے عدکار مہلہوں کو بھی مل جائیں اگر یہ ہاں کر دیں آپ کو چاہ رہے ہیں نوکری نہیں کر سکتی اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ ہیں آپ کہہ رہے ہیں باہر نہیں جا سکتی اور اس سے زیادہ دیکھا رہے ہیں یہی تو غلط ہے فاطمہ آپ چاہتی ہیں کہ مسلم پیلاہ باہر نکل کے نوکری نہ کریں جواب دیجئے نہیں آپ بتائیے مسلم ایک منٹ فاطمہ کیا آپ مانتی ہے آپ کے بغل بیٹھے ہیں نہیں آپ کے بغل بیٹھے ہیں ایک منٹ سر غرب قرآن میں قرآن میں قرآن کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں قرآن میں مسلمان عورتوں کو جتنی خوبصورت زندگی دی گئی ہے اگر اس طرح سے ہمارے سماج میں ہمارے سماج کے مسلم سماج کے سارے میل ممبر اگر اس کو فالو کرنے لگ جائیں تو یہ ٹرپل طلاق یہ حلالہ اور یہ ایسے اور یہ ویسے کچھ بھی نہیں ہوگا اور جس طرح سے آپ نے جس طرح سے آپ نے پاکستان اور وغیرہ وغیرہ ممالک کا نام لیا پاکستان کے مسلم عورتوں کی حالت جا کر کے دیکھئے اور بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ اپنی سماج کی یا اپنے دھرم کی برائیوں کو سمجھتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کو دور کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن کیوں بات تک ہی یہ بات کیوں رہ جاتی ہے جب الہباد ہائی کورٹ نے کچھ اوبزرویشن دیا ہے تو ضرور اس بارے میں سوچنا چاہئے اور اگر مسلم محلائے سامنے نہیں آئیں گی تو کوئی کیوں بات کرے گا اس بارے میں کہ ٹرپل طلاق ہے اچھا یا نہیں خود مسلم محلاؤں میں ایک بڑا ورگ ہے جو سامنے آ کر اس کی خلافت کر رہا اس لئے اس پر بات کرنا ضروری اور کسی بھی دھرم کے کسی اور بھی دھرم کے بارے میں اگر ایسی بات سامنے آتی تو اس پر بھی ہم تار ٹھوکے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن ہمارے لیے سنویدان سے اوپر کوئی نہیں ہے اور سنویدان کی عزت سب کو کرنی پڑے گی اس دیش میں نمازکار تک سورب انیوان بس اپلائی